اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں خدا کی ملک ہے تمہارے ہاتھ اپنے نہیں تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عذر تمہارا اپنا نہیں یہ زمینیں جن کو تم جوٹتے ہو یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نہیں ہر چیز خدا کی ملک ہے اور خدا کی طرف سے عطیہ کے طور پر تمہیں ملی اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے جسم میرا ہے مال میرا ہے اور فلا چیز میری ہے دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بلکل ایک لغب بات اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوگہ بازی کرتے ہو تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو تمہیں ان زمینوں اور ان جائدادوں پر بھی مالک کے منشاہ کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہے لہذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کی حکم کے مطابق ہی برطاو کرنا چاہیے اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصل کی ہوگی جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بیمان ہے اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لوگے تو وہی بیمانی کا الزام تم پر کھائے اگر مالک کے مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کریں جان جاتی ہے تو جائے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو مالو جائداد برباد ہو تو ہوا کریں تمہیں کیوں غم ہو جس کی چیز ہے بری اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے